اسلام علیکم میٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے آج ہم بات کریں گے ایک نہایت خوبصورت لیو والا پلانٹ یہ اکلیفہ پلانٹ اکلیفہ پلانٹ اکلیفہ پلانٹ ایک ایسا پلانٹ ہے کہ ایسے لگتا ہے نا کہ جیسے ہم کولیس کو اپنے گھر میں رکھا ہو یہ دیکھیں کولیس کے یہ دیکھیں لیو والا میرے پاس دو طرح کا ہے بلکہ تین کا یہ دیکھیں کہ یہ والا ہے ویریگیٹر اور یہ دیکھیں یہ پتے اس طرح کی ہیں اس کے نوکیلے اور ایک یہ گرین والا ہے یہ دیکھیں اس کی آج میں کیر بتانے والی ہوں کیونکہ اس کو میں کرنے لگتی سپرید تو میں نے کہا کہ آپ کو اس سے پہلے میں اس کی کیر بتا دوں اس کو اگر تو آپ لوگوں نے اس کو باہر کورے کے نیچے رکھا ہوا ہے سردی میں پڑا ہوا ہے اوپر کوئی چیز نہیں ہے تو آپ اس کو وہاں سے آج کر اٹھا لیں اپنے پلانٹ کو اگر تو یہ اوپر بڑے بڑے پلانٹ ہیں اوپر بڑے بڑے پودے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے نیچے یہ لگا ہوا ہے پلانٹ تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر آپ اس کو آرام سے پڑا لینے دیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو رکھنے کا ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو شیڑ کے نیچے رکھنا ہے اگر دھوپ نہیں بھی آتی تو پھر کم اچھ کم دھوپ روشنی آئے چالکہ یا پھر ڈریک بھی تھوڑی سی دھوپ گھنڈا آ جاتی تو مسئلہ نہیں ہے بس اس کو یہ ہے کہ اوپر سردی میں نہیں رکھنا اور اس کے پتے اس دفعہ جھڑنے اس ٹائم اس کے پتے جھڑنے ہی شروع ہو جاتے ہیں یہ میں آپ کو سردیوں کی کیر بتا رہی ہوں گرمیوں میں ماشاءاللہ سے یہ پلانٹ بہت اچھے سے چلتا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پھول بھی آتے ہیں لیکن پھول سے زیادہ یہ پتے خوبصورت ہوتے ہیں اگر آپ اس کو پرمانٹ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی تھوڑی سی کیر ہے جو ہمیں کرنی ہے اس کی کٹنگ میں بڑی پیاری لگ جاتی ہے اور اس کی کٹنگ میں میں بتاؤں گی کہ میں نے پانی میں بھی اس کی کٹنگ لگائی ہوئی ہے آپ پانی میں بھی لگا سکتے ہیں کٹنگ اس کی بہت اچھی چلتی ہے تو یہ میرے پاس ایک ہی پوٹ میں میں نے یہ دیکھیں کہ ایک پوٹ میں میں نے یہ اٹھارہ انچ کا میرا پوٹ ہے تو اس میں میں نے سارے پلانٹ بنے لگائے ہوئے ہیں یہ تین طرح کے میرے پلانٹ ہیں تینوں طرح کے میں نے اس میں لگا رکھے ہیں اور بہت ہی نہائید ہی خوبصورت ہمارا پلانٹ ہے یہ گھر کی اتنی خوبصورتی بناتا ہے کہ یہ دیکھیں آپ میرے پاس یہ بھی پلانٹ ہے میرے پاس یہ بھی پلانٹ ہے یہ بھی ہے ان کے ساتھ یہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ بھی میرے گرین نیٹ کے نیچے ہی سمجھ لیں پڑا ہوا ہے تھوڑی سی دھوپ آتی ہے اور بس چلی جاتی ہے اچھا آپ یہ سوچ لیں کہ جب یہ ویریگیٹر ہم پلانٹ رکھتے ہیں ویریگیٹر پتوں والا تو اس کے اوپر دھوپ کا تھوڑا آنا بہت ضروری ہوتا ہے اسی لیے ہی ویریگیشن ہوتی ہے ان کی اسی لیے کلر پھر اس کا گرین ہونا شروع جاتا ہے اگر ہم اس کو تھوڑی دھوپ تھوڑی چھاؤں نہ دیں تو اگر آپ اندر بھی رکھنا چاہتے ہیں تو اس جگہ پر رکھیں جہاں پر اچھی خاصی روشنی آتی ہو ایریشن ہوتی ہو تو آپ ادھر بھی رکھ سکتے ہیں آج اس کی کیر بتانے والی تھی یہ کہ اس کو زیادہ فارٹی لیزر کی ضرورت نہیں ہے آج کل یہ دورمینسی میں چلا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ سارے پتے گرا دیتا ہے ہرکے پھل کے اس کے پتے رہتے بھی ہیں یعنی کہ یہ بالکل اس کی ٹہنیاں خالی ہو جاتی ہیں اگر آپ نے اس کو تھوڑا شیڑ کے لیچے رکھا ہوا ہے تو پھر اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بہت اچھے سے چلے گا آپ اس کے کیا کریں کہ ابھی یہ جو سائیڈ سائیڈ پہ جو پتے ہیں اس کے اس طرح کے خراب خراب آپ وہ اتار دیں آپ وقفے وقفے سے پدرہ بیس دن بعد پدرہ بیس دن بعد آپ نیم آئل کا سپریل آزمی کیا کریں یہ پھول اگر یہ اتنے مجھے خوبصورت نہیں لگتے ہیں پھول لیکن پھر بھی یہ دیکھیں کہ یہ پھول بھی تھوڑے تھوڑے دیتا رہتا ہے اپنے تو یہاں سے سارے آپ پتے وغیرہ ہٹائیں اپنے پلانٹس کو صاف کریں اور ان کی کیر کریں اور ان کو شیڑ کے نیچے کریں اس کی ونٹر کیر میں یہی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کا پلانٹ تھوڑا مرجھا جاتا ہے یا تھوڑا پھر اچھا ایک اور بات ہے اس کے ساتھ ایک پرابلم ہے اگر آپ اس کو پانی صحیح نمی رکھتے ہیں نا تھوڑی بہت یہ دیکھیں تو یہ مشرہ بہت اچھے سے گروت کرتا ہے جہاں اس کے اندر پانی کم ہو جائے تو یہ تھوڑی گروت اپنی روک دیتا ہے تو اسی طرح آپ نے اس کے پانی کا خیال لکھنا ہے کہ پانی اتنا ہونا چاہیے کہ اس کی مٹی نم رہنی چاہیے اس کی مٹی خوشک نہیں ہونی چاہیے تو بس اسی بات کا آپ نے خیال لکھنا ہے اوپر سے آپ یہ سپریے کرتے رہیں اور اس کے زیادہ کی اتنی ضرورتی نہیں ہے اس کے اوپر میلی بگ لگتا ہے جالے والا جو جالا بنا لیتا ہے تو ایک جو ہے مکڑی تو وہ بھی آپ یہ دیکھیں یہاں اس ڈزائن میں تو یہ تو مشرہ نئے لیو آئے ہیں تو پہلے والے لیو میں نے سارے اس کے ہٹا دیئے تھے تو اس میں کوئی بھی نہیں یہاں جو نئی گروت ہوتی ہے اس میں بہت جلدی حملہ ہوتا ہے ملی بگ کا وائٹ فلائے کا تو اس لئے ہمیں اس پہ ٹائم ٹائم سپریے کرنی پڑتی میرے سارے انڈور پلانٹس کو میں نیم آئل کی ہی سپریے کرتی ہوں چاہے وہ پتوں والے لے کے وائل کر کے کروں یا پھر ویسے کروں تو میں نیم آئل کا سپریے ہمیشہ اپنے پلانٹس پہ کرتی ہوں اورگینک بھی اور کیمیکل فلٹی ریزر بھی بہت میرے چینل پہ موجود ہیں تو اب میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں کہ آپ اب میری کٹنگ چک کریں ابھی ہفتہ نہیں ہوا میری کٹنگ کو تو میں اس کو چک راتی ہوں آپ لوگوں کو کہ اس میں روٹس کیسے ہو رہے ہیں اکلیفہ پلانٹ کے آپ نے یہ دیکھا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ساری یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں یہ ساری یہ ہفتہ نہیں ابھی ہوا یہ پورا ہفتہ ہوا ہے یہ دیکھیں یہ سارے یہ پانی میں یہی آپ اپنی مٹی میں بھی ان کو لگا سکتے ہیں لیکن میں نے تو اس میں پانی میں ابھی لگایا ہوا ہے تو اس لیے تو میں دوبارہ اس کو پانی میں رکھ دوں گی اچھے سے اس کی جڑے مگرہ نکل گئی تو پھر اس کو میں مٹی میں لگا دوں گی ابھی اس کو میں نے پانی میں لگا کے آپ لوگوں کو دکھایا ہے کہ یہ پانی میں بھی آرام سے چل جاتی ہیں اس کی جڑے اکلیفہ پلانٹ ایک ایسا پلانٹ ہے کہ پودوں میں اگر رکھا جائے تو پودوں کی یہ ڈبل خوبصورتی بنا دیتا ہے ڈبل خوبصورت کر دیتا ہے پودوں کو اور یہ دیکھیں اس کی کٹنگ بھی میں نے اسی کے ساتھ ہی رکھی ہے پلانٹ میں تاکہ یہ دیکھیں یہ اس کی کٹ اچھے سے یہ بھی میں نے اسے چھپا کے ہی ادھر رکھا ہوا ہے تاکہ اچھے سے اس کی گروت ہو جائے اچھے سے اس کی جڑے مگرہ نکل جائیں تو پھر اس کو ہلکی مٹی میں میں اس کو لگا دوں گی تو مشاہ اللہ بہت اچھے چلے گا میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کہاں تک یہ اس کی جڑے جاتی ہیں یا کتنی پھیلتی ہیں تو اس لیے میں نے اس کو پانی میں ہی رکھا ہوا ہے تو اس طرح آپ اس کو پانی میں بھی لگا سکتے ہیں تو میں نے اپنی ویڈیو پہلے بھی پانی پہ بنائی ہوئی ہے کہ میں اپنے کون کون سے پلانٹ پانی میں لگا رہی ہوں تو انشاءاللہ میں آنے والے وقت میں بھی دکھانے والی ہوں میں نے کافی پلانٹ پانی میں بھی لگا رکھے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ جلدہ ہی جب انشاءاللہ میں اس کا رزلٹ پا لوں گی تو آپ لوگ ساتھ بھی شیئر کروں گی جو دیکھیں اکلیفہ پلانٹ کی ابھی تو ونٹر کیر اتنی ہی تھی تو انشاءاللہ میں فروری میں بھی جب اس کو کھا دے وغیرہ دیں گے تو ضرور میں بتاؤں گی آپ لوگ ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور اپنا نھیروں خیال رکھئے گا کیونکہ یہ اگر ونٹر پلانٹ آپ سنبھال گئے نا تو ان کی کیر کر لی تو گرمیوں میں پلانٹ بھی ہم کیر کر سکتے ہیں کوئی طرح مسئلہ نہیں ہے پلانٹوں کو صرف تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہوتی ہے اگر آپ سمجھ گئے نا پلانٹ کو تو پلانٹ آپ کے گھر سے کہیں بھی نہیں جانے والا تو اپنا نھیروں خیال رکھئے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کیجئے گا اوکے اللہ حافظ